اسلام علیکم لسنرز پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ پہلی خوفناک کہانی خوشاب سے عابد حسین میرے سے شیئر کر رہے ہیں عابد حسین کہتے ہیں کہ میں خوشاب کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میرے دوست خالد کی زنگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں خالد تیکسٹائل مل کشاب میں ایز ان الیکٹریشن جوب کرتا تھا ایک سال ہو گیا تھا اسے وہاں پر جوب کرتے ہوئے ایک دفعہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا بس ٹاپ پر جہاں پر بس اس کو اتارتی تھی وہاں سے آگے کا رستہ گھر کو پیدل ہی آنا ہوتا تھا جس راستے سے خالد گزر رہا تھا وہاں پر ایک بہت پرانا انٹوں کا بھٹا ہوا کرتا تھا اور اس کے بالکل سامنے ٹیکنیکل ہائی سکول تھا جب خالد وہاں سے گزرنے لگا تو اسے بہت سکت پیاس لگی ہوئی تھی جون جولائی کا مہینہ تھا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو ٹیکنیکل ہائی سکول کے پاس نلکہ لگا ہوا ہے میں یہاں سے پانی پی لیتا ہوں وہ اس ہینڈ پم کے پاس گیا پانی پینے کے لیے جو ہی وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اس نے کہا دیکھا کہ وہاں پر جتنا ایک سال کا بچہ ہوتا ہے اس ایج کا ایک بچہ اس نلکے کے نیچے نہا رہا تھا وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایک سال کا بچہ اکیلا اس جگہ پر کیسے نہا سکتا ہے اور اگر وہ نہا بھی رہا ہے تو وہ اس وارٹر پم کو کس طرح سے وہ یوز کر رہا ہوگا اس ہینڈ پم کو کیسے وہ چلا رہا ہوگا اتنا چھوٹا بچہ وہ خالد جو تھا وہاں سے پانی پینے کے بجائے اس جگہ کو کروس کر کے تیزی سے وہاں سے گزرنے لگا کیونکہ اس کے گھر کا راستہ وہی سے گزرتا تھا جو ہی وہ کچھ قدم آگے بڑھا تو اس کو اپنی بیک سائٹ سے آواز آئی خالد پانی نہیں پیوگے پانی پیے بغیر چلے جاؤگے تو اس کو آواز جو آ رہی تھی وہ آواز اس طرح سے تھی جس طرح سے اس کے اپنے ابو بول رہے ہیں وہ مہت حیران ہوا کہ میرے ابو کی آواز کہاں سے آ رہی ہے میں تو اکیلہ اس روڈ پر تھا پھر میرے ابو کی آواز کہاں سے آ رہی ہے خالد نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ چھوٹا بچہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو کر اس راستے کے درمیان میں کھڑا ہو کر خالد کو یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ پانی پی لو وہ ایک سال کا بچہ اس کی ابو کی آواز میں بول رہا تھا جب خالد نے یہ مہجرہ دیکھا اس نے وہاں سے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تو اس کو اپنے پیچھے سے اسی بہانک بچے کی آواز آنے لگ گئی جو اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج غلطی سے تم اس جگہ سے پانی پی لیتے تو کبھی واپس زندہ اپنے گھر نہ جا سکتے وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا اس طرف جا رہا تھا کہ مجھے کوئی آگے سے بچا لے بھاگتا بھاگتا وہ اس طرف جا نکلا جس طرف اس کے مامو اور نانا ابو کا ڈیرہ تھا جب انہوں نے کسی کو شور مچاتے دیکھا تو وہ لوگ اپنے ڈیرے سے اٹھ کر اس طرف بھاگے تو خالد وہی پر گرا اور بے ہوش ہو گیا جب خالد کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے نانا ابو اور مامو کے پاس تھا اس نے سارا معاشرہ اپنے نانا ابو اور مامو کو بتا دیا اور پھر وہاں پر رکا نہ وہ بہت زیادہ خوف زیادہ تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلا گیا اور دوبارہ کبھی بھی اس ٹاپ سے جب وہ اتر کر اپنے گھر کی طرف آتا تھا تو اس ہینڈ پم کی طرف وہ کبھی بھی نہیں گیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس انٹو کے پرانے بھٹے کے پاس جو ٹیکنیکل ہائی سکول ہے وہ آس سیب زدہ ہے اس کے بعد کبھی بھی وہ وہاں سے نہیں گزرا یہ عابد حسین نے خشاب سے اپنے دوست خالد کا ایک اور انسیڈنٹ میں ایسا شیئر کیا تھا بہت شکریہ عابد آپ کا رسنرز بالکل ایسا ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوتی ہیں وہاں پر خاص طور پر جو ایسی گزرگاہ ہو جہاں پر کوئی پرانی قدیم امارت ہو جیسے وہ انٹو کا بھٹا تھا اور پھر وہاں پر وہ ٹیکنیکل ہائی سکول تھا وہ جگہ ہر وقت تو آباد نہیں ہوتی پھر ان ویران رستوں پر جنات اپنا بصیرہ کر لیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں عموماً دوپہر کے ٹائم جنات بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں کیونکہ دوپہر کے ٹائم ہر کوئی اپنے گھروں میں ہوتا ہے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اس پوائنٹ پر ہوتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے گرمیوں کے دوپہر بھی بہت زیادہ مشہور ہے ہورر انسیڈنٹس کو لے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ گاؤں کے علاقوں میں اور ویران علاقوں میں ایسے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا سامنا جنات سے ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی اب آگے گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے آپ لوگ گاؤں کے رہائشیاں یا جہاں بھی آپ لوگ رہتے ہیں کسی ایسی جگہ سے آپ لوگوں کا گزرنا ہو جو ویران ہو تو پلیز باوسو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر وہاں سے گزریں کہ اللہ آپ لوگوں کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمد حسنین نے میسہ شیئر کیا کراچی سے جو کہ کہتے ہیں کہ میں محمد علی سوسائیٹی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی میں پیش آنے والا ایک ہاری ریسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں تب میری عمر فورٹین یئرز تھی ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے وہاں پر ایک دم لائٹ آف ہو گئے مغرب کے بعد کا ٹائم تھا تو میں اپنے گھر کی سیڑھییں اتر کر گھر سے باہر آنا چاہ رہا تھا اندھیرہ ہو چکا تھا میرے بھائی جو تھے وہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے مجھے سیڑھییں اتر کر گیریج کا ایریا کراس کر کے باہر جانا تھا جو ہی میں سیڑھیوں کی طرف آنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں جس طرح سے ایک بال ہوتی ہے وائٹ کلر کی وہ بال تھی اور وہ بہت زیادہ سپار کر رہی تھی وہ سیڑھیوں کے اوپر اچھلتی اچھلتی نیچے جا رہی تھی مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے پہلے مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو وہ لے کر نیچے جا رہے ہوں میں اس بال کے تقب میں سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے گیا جو ہی میں وہاں سے باہر نکلا اس بال کو میں نے ترن ہوتے دیکھا جب میں سیڑھیوں سے نیچے اترا میں نے ترن ہو کے دیکھا وہاں پر وہ سپارکنگ بال نہیں تھی وہ کہاں گئی میں نہیں جانتا وہ ایک لائٹ تھی ایک ریفلیکشن تھا جو میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا میں تیزی سے باہر آیا تو میرے بھائی گھر کے باہر ہی کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ابھی آپ اندر آئے تھے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سپار کر رہی ہو جس طرح سے ایک بال کی شیپ ہوتی ہے تو میرے بھائی کا یہ کہنا تھا نہیں میں اس ٹائم کا باہر ہی کھڑا ہوں پھر میں بہت زیادہ در گیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں یہ کیا مانچرہ دیکھا یہ کیا چیز دیکھی جو میری آنکھوں کے سامنے تو روشن تھی لیکن میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی یہ محمد حسنین نے میرے ساتھ کراچی سے اپنا ایک اور انسیڈنٹ شیئر کیا تھا بہت شکریہ آپ کا رسنرس انسان نہیں جانتا کہ کس وقت غیر مرے مقلوقات کون سے روپ میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں اس لئے جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کے گھر کی نہ ہو ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی روشنی آئے ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی پرچائی آئے تو اس کے توقع میں مچ جائے کریں اسی ٹائم وہاں سے واپس چلے جائے کریں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ تسلی کر لیا کریں کہ وہاں پر وہ نہیں ہے تو پھر گزرا کریں پڑھتے ہیں ایک اور ہارنسیڈنٹ کی طرف یہ ہارنسیڈنٹ انڈیا سے میرے ریگولر لسنر محمد خرشید نے شیئر کیا ہے وہ بہت ایکٹیو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں میرے چینل پر اپنے فرنڈ سے اپنے ملنے والوں سے اپنے ریلیٹیو سے وہ ہارنسیڈنٹ میں سے شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں ان کے ایک کزن تھے ان کو بہت زیادہ شوک تھا کہ وہ بھی پیرانورمر ہیپننگ کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر سکے جس طرح سے ہم لوگ ریالیٹی شوز دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی بہت فیمس ریالیٹی شوز ہیں جہاں پر ٹیمز جاتی ہیں وہاں پر جا کر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات ہیں ریارمرے مخلوقات کا بسیرہ ہے کہ نہیں اسی طرح سے ان کے دوست کے اس کزن پر بھوت سوار ہو گیا کہ میں بھی انویسٹیگیشن کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی گھوست ہیں یا نہیں جنات ہیں یا نہیں وہ گاہے بگاہے ایسی جگہوں پر چلے جایا کرتے تھے جو ویران ہوتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ان کے شہر کے قریب ہی ایک بہت قدیم پرانا قلعہ تھا جہاں پر ان کے دوست کے اس کزن نے اپنے ایک بھائی کو تیار کر دیا کہ میرے ساتھ تم چلو ہم لوگ جا کر وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر گھوست ہے یا نہیں وہ قلعہ اتنا قدیم اور پرانا تھا اور شہر کی حدود سے پاہر تھا وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت اور جنگلات تھے دن میں بھی اگر وہاں پر انسان جائے تو وہ گم سکتا ہے اور وہ لوگ رات میں گئے وہاں پر گھوست ہنٹنگ کے لیے کہ ہم لوگ وہاں پر جا کے انویسٹیگیشن کریں گے اگر وہاں پر جنات ہوں گے تو ہم لوگ ان کو اپنے کیم میں کیپچر کر لیں گے اسی دھن پر سوار وہ دونوں اپنا بائیک لے کر اس قلعہ کی طرف چلے گئے جب ان لوگوں نے قلعہ کے پاس پہنچ کر اپنا بائیک ایک سائیڈ پر لگایا تو اس اندھیرے کو کروس کرتے ہوئے وہ اس قلعہ کی طرف جانے لے کے اس لڑکے کے دوست نے اس کو یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں پر تو دن میں بھی کوئی نہیں آتا تو مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو کسی طرح سے اس نے فورس فولی اس کو منا لیا اور یہ کہا کہ بس ایک دفعہ ہم لوگوں نے اپنے کیمپ ریکارڈنگ کرنی ہے صرف ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قلعہ سے ریلیٹڈ جو ہم لوگوں نے باتیں سنی ہیں جو ہم لوگوں نے رومر سنی ہیں کیا ان میں کوئی حقیقت ہے صداقت ہے یا نہیں اپنے اسی شوق کو برا کرنے کے لیے اس کا دوست بھی راضی ہو گیا دونوں اس قلعے کے اندر داخل ہوئے جو ہی وہ لڑکا اس قلعے کے اندر اپنے اس دوست کے ساتھ داخل ہوا تو جو لڑکا پہلے انکار کر رہا تھا کہ مجھے اندر نہیں جانا اس کو بالوں سے کسی چیز نے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اس کی ٹانگیں ہوا میں تھی اور وہ دو فٹ کی انچائی پر جھول رہا تھا جب اس نے شور مچانا چاہا تو اس کو کسی نے گراؤنڈ میں پھینک دیا اس کا وہ جو دوسرا دوست جو گھوست کو کیپچر کرنا چاہتا تھا وہ دوسری طرف تھا وہ لڑکا چکتا ہوا شور مچاتا ہوا کلے سے باہر کسی طرح سے نکلا اور اپنی جان بچانے کے لئے اپنے بائیک کی طرح بھانگا جب اس کے اس دوست نے اس کی چیخنے کی آوازیں سنی تو وہ اس کے پیچھے گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس نے یہ بتایا کہ جو ہی ہم لوگوں نے کلے میں پاؤں رکھا تم دوسری طرف تھے مجھے بالوں سے پکڑ کر کسی چیز نے اوپر اٹھا لیا میں نے دیکھا کسی کو نہیں ہے پھر اس نے بہت زور سے مجھے گراؤن میں پھینکا تم جو کچھ مرضی کر لو میں یہاں پر ایک منٹ کے لئے بھی نہیں رکوں گا اس کے دوست کے کزن کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی اندر نہیں جائے گا اپنی جان بچانے کے لئے ان دونوں نے بائیک سچارٹ کی اور وہ وہاں سے نکل پڑے ابھی وہ تھوڑا ہی دور گئے تھے ان لوگوں کا بائیک اس طرح سے ہیوی ہو گیا جس طرح سے لوگوں کے بائیک کو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہے وہ دونوں بہت زور سے بائیک سے گرے وہ لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ تھے چاروں طرف سرناٹا اور اندھیرہ تھا اور بڑے بڑے درخت تھے اور وہ ایک کچھا راستہ تھا جو ہی وہ لوگ دوبارہ اس بائیک کیو پر بیٹھے کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں دوبارہ سے ان کے بائیک کو اٹھا کر کسی نے پلٹ دیا وہ لوگ بہت زیادہ ڈر کے اپنا بائیک وہی پر چھوڑا اور اس سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا اس سڑک سے تھوڑا ہی دور ہائیوے تھا ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے ہم لوگ ہائیوے پر پہنچ جائیں ابھی وہ اس کچھے راستے پر بھاگی رہے تھے ایک دم سے ان لوگوں کی نظر پڑی تو روڑ کے درمیان میں اس طرح سے کوئی شخص کھڑا تھا جس طرح سے کوئی سٹیچو ہوتا ہے اور جب وہ بھاگ رہے تھے ان لوگوں کو واضح اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جو سائیڈوں پر درخت ہیں ان کی شاخوں کی اوپر بھی کوئی بھاگ رہا ہے ان درختوں کی شاخیں پتے اور تنیں یوں جھول رہے تھے جتنی تیزی سے وہ بھاگ رہے تھے اور بیانک آوازیں اپنی سراؤنڈنگ میں صاف سنائی دے رہی تھی جب ان لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا ابھی کچھ ہی دوری کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا ان کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ وہ آ کے جائیں ان لوگوں کو جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھی ان لوگوں نے وہ قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کر دی جب ان لوگوں نے وہ قرآن پاک کی آیات پڑھی تو وہ جو سامنے ایک سٹیچو نمہ شخص کھڑا دیکھ رہے تھے وہ چپ چاپ چلتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا اور وہ چل کے نہیں جا رہا تھا وہ اس طرح سے جا رہا تھا جس طرح سے کرولنگ کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں اور کٹنوں کے بل وہ رنگتا ہوا درختوں میں چلا گیا تو وہ لوگ وہاں سے فوراں اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہوئے اس روڈ سے باہر نکلے وہاں پر ان لوگوں کو کوئی گاڑی ملے جس سے ان لوگوں نے مدد مانگی اور اپنے گھر واپس آئے اپنی جان بچا کر اگلے دن ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا سب کو بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب ماجرہ ہوا ہے وہ لوگ سب مل کر جب ان لوگوں کا بائک ڈھوننے آئے تو وہ بائک اس روڈ پر نہیں تھا بلکہ وہ درختوں کے ایریے میں تھا اور اس کے ٹائٹس اس طرح سے کسی نے چیر پھار دیئے تھے جس طرح سے جانور اٹیک کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے ایک اور وین مگوائی اور اس وین پر وہ لوگ اپنا بائک لے کر آئے اور توبہ کی کہ دوبارہ کبھی بھی زندگی میں جنات کا نام نہیں لیں گے ان کی قسمت اچھی تھی ان کی زندگی اچھی تھی جو وہ بچ گئے یہاں تک ہی نہیں اس کے بعد ان لوگوں کو بہت بہانک اور ڈھونے خواب آنے لگ گئے کافی عرصہ وہ دونوں بیمار رہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کبھی کسی پرچائی کا نظر آ جانا کبھی کسی ڈھونے خواب کا نظر آ جانا پھر ان لوگوں نے امام صاحب سے لے کر تاویز گلے میں پہنے اور ان سے دم کروایا تب جا کر ان جنات کے اثر میں ان کی جان چھوڑی یہ محمد خرشید نے اپنے ایک دوست کے کزن کیا ہورٹ سٹوری تھی جو میسائی شیئر کی بہت شکریہ خرشید آپ کا لسنرز ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے جب ہی انسان جو لوگ بھی جنات کو کھوجنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے وجود پر یقین نہیں رکھتے ان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں میری ایک ریگولر لسنر ہے لاہور سے انہوں نے منع کیا ہوا ان کا نیمہ انہی نہیں کر سکتی ان کے گھر میں بھی وہ بتاتی ہیں بہت زیادہ جنات کا بسیرہ ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں اس حد تک جنات ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کا جو ہم لوگوں کا برامدہ تھا اس کیا کہ ہم لوگوں نے گرلز لگائی ہوئے تھے وہاں پر ہم لوگوں کا نارمل روٹین میں بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک صوفہ رکھا ہوا تھا جب بھی میں صبح جاگتی تھی تو ہم لوگوں کا وہ صوفہ اس طرح سے گیلا ہوا ہوتا تھا کہ مجھے یہ وہم ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم بلی یہاں پر آتی ہو اور وہ اس پر گندگی کرتی ہو اور اس کو خراب کر جاتی ہو دو سے تین دفعہ انہوں نے اپنی مدرن لوہ سے بھی یہ بات کی کہ آپ دروازہ رات کو کہیں کھلا چھوڑ دیتی ہیں جس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے جبکہ ان کی مدرن لوہ کا یہ کہنا تھا کہ میں بقائد کی سے دروازہ بند کرتی ہوں مجھے نہیں بتا کہ یہ صوفہ روز کیسے خراب ہو جاتا ہے ایک دفعہ انہوں نے اس چیز کو جانچنے کے لیے خود جا کر تسلی کی کہ دروازہ بند ہے یا نہیں وہ دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اپنے روم میں سونے کے لیے چلی گئے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا رات کا ٹائم تھا انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ان کے برامدے میں کوئی چل پھر رہا ہے ان کو وہاں پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اپنا بہم دور کرنے کے لیے جب انہوں نے باہر جھان کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اگلے دن صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا صوفہ حسبے معمول بیسے ہی خراب ہوا تھا وہ کہتی ہے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام کسی جانور کا نہیں ہے نہ ہی میری مدر انلو دروازہ کھولتی ہے بلکہ یہ اس گھر کی وہ غیر مرے مخلوقات ہیں جو مختلف لے کر مختلف طرح سے ہم لوگوں کو تنگ کرتی ہیں کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ اکثر وہاں پر ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگ غیر مرے مخلوقات کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے کبھی دروازہ خواب میں کسی بیانک چہرے کا نظر آ جانا اور کبھی اس طرح سے محسوس ہونا کہ ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی چلتا پھرتا ہے مقصود ٹائم پر ذہن کی لائٹ کا آف ہو جانا اور مقصود ٹائم پر اس لائٹ کا جل جانا پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ ان چیزوں کے ساتھ یوسٹو ہوگے یہ میری ایک لسنر ہے لاہور سے جنہوں نے اپنے ہورر انسیڈنٹ میسا شیئر کیے بہت شکریہ لسنرز آپ کا آپ لوگ اتنا پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے انسیڈنٹ میسا شیئر کرتے ہیں آپ لوگ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کے ہورر انسیڈنٹ خوفناک کہانییں کیسی لگیں آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر اللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئے ہورر انسیڈنٹ کے ساتھ نئے خوفناک کہانیوں کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں اپنے دعاوں میں نوشین کو یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تھینکیو فور ووچنگ اللہ نکھے پا